موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید اور میں کے پہنچ کے ہم سیکنڈ ویک میں سفر تیہ کرتے کرتے دو ہزار بائیس مجھے یاد بھی نہیں آتا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کب اپنے سفر کی بگننگ کی تھی I think somewhere in 2018 ہوئے گا I think so تو جو ہے مجھے بھی یاد کر کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو میرا خیال ہے نہ مجھے میرے سننے والوں نے تنہا چھوڑا نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے سردی ہے گرمی ہے تفان ہے میں آپ لوگوں تک پہنچی ہی پہنچی ہوں ہارٹ ٹوٹاوا تھا تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے دعائیں ہیں جو مجھے لے آتی ہیں یہ والا ہفتہ آپ کے لئے ہم نے بنایا ہے 8th of May سے شروع ہو کے 19th of 16th of May پہ میں اسے end کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے end کیا اس کو اس میں ایک میجر ستارہ جگہ بدل رہا ہے 11th May کو وہ بہت important ہے 12 ستاروں کے لئے غور سے اس کو سنیے گا then ایک ستارہ جو میں آگے دیکھتی ہوں کیونکہ 10th May سے Retrogation میں جا رہا ہے وہ بھی 12 ستاروں کے معاملات کو کہاں ہٹ کر سکتا ہے بہت غور سے سنیے گا اب ہم جلتے ہیں نئے جوائن کرنے والوں کو سامیہ خان کا دونوں ہاتھوں سے سلام ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے now how to contact سامیہ خان یہ نمبر ہے سکرین کے اوپر 0302 کوڈ ہے جو باہر سے فون کرتے ہیں وہ 92 پہلے ایڈ کریں گے نمبر ہے 444771 ایک بھی ڈیجٹ اگر آپ لوگوں نے ادائیں سے بائیں کیا تو یہاں بہت دھوکے باز بیٹھیں جو منپلیٹ کرنے کے لئے تیار بیٹھیں پلیز ان سے ہوشیار رہے گا ڈسکلیمر میں دے رہی ہوں کہ اگر اس نمبر کے علاوہ آپ کے ہی شکار ہوتے ہیں کسی میڈیم پہ آپ شکار ہوتے ہیں تو اس میں میں کسوروار نہیں ہوں اس نمبر پہ آپ کی انفرمیشن بھی صرف ہے آپ کے پیسے بھی محفوظ ہیں آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن یہاں سے آ جائے گی خدارہ بے وقوف پلکل آپ نے نہیں بننا صرف نمبر کو دھیان سے اپنے پاس رکھ لی جائے گا جاتے جاتے جو بات کہنی ہے کہ خدا کے لیے یہ غیب کا علم نہیں ہے میں ہمیشہ اپنے بارے میں ایک لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں کیا بلیسنگز ہیں کیا لیکنگز ہیں یہ ایک روڈ میپ کی طرح یہ ایک علم ہے اور جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے محکمہ موسمیات کرتا ہے جس چیز کی دلیل دے کہ اگر پیش کوئی کی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے وہ علم کی بات ہے الہام ہونا وحی ہونا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہے تو جی ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنے بارہ ستاروں سے باتیں ہمارا زون اے زون بی زون سی درخواست صرف اتنی ہے کہ جب تک زون سی ختم نہ ہو میرا لاؤن چھوڑ کے آپ لوگ نہیں جائیں گے تو جی ملتے ہیں ہم اپنے بارہ ستاروں کے ساتھ چھوٹے سی بریک کے بعد اور درخواست وہی ہے کہ آپ نہیں اٹھیں گے جب تک زون سی کمپلیٹ نہ ہو جائے چھوٹی سی بریک ہوتی ہے ملاقات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں زون اے کو جی آیا لوں خوش آمدید اور زون اے ایریز پہلا ستارہ اور ایریز یہ والا ہفتہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایٹھ آف میے سے شروع ہو کے سکسٹین تھ آف میے پہ میں اسے انڈ کروں گی آپ نے اپنا کلنڈر دیکھئے لیکن یہ ڈیٹھ ساپ کے پاس ایک مکمل پیکج آ جائے گا جو کہ آٹھ تاریخ سے شروع ہو کے انڈ ہوگا سکسٹین تھ آف میں تو ایٹھ میں نائن تھ میں ایزی سے دن نظر آتے ہیں ذرا کوئی ایسا پرابلم اللہ کے حکم سے نظر نہیں آتا بچوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ اپنے حساب سے ٹائم کو گزاریے نگوشی ایٹ کرنا کیجئے مدب نظر نہیں آتا کہ ستارے آپ کو جو ہے یہاں پہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ٹین تھ الیون تھ اینڈ ٹویلفت میں یہ جو تین تاریخیں ہیں اس میں آپ نے اپنی ایک تو ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا آپ نے اپنے کام میں جو ورک لوڈ آئے گا آپ نے ان تین تاریخوں میں اسے مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹین تھ الیون تھ اور ٹویلفت آج ہم اس کے بعد ہم اس کو ریپیچ نہیں کریں گے ذرا ویجلنٹ رہیے نظر رکھئے ماں تحت کام کرنے والے جیسے آپ کا ہائیٹ سٹاف ہوتا ہے تھوڑا مسلحت پسند رویہ رکھئے گا then نظر آتا ہے کہ جو ہے ہیلتھ ایریہ تو لتھار جائگ سستیر انسومنیا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم اللہ نہ کرے ان تین دنوں میں آپ کو ہٹ نہ کرے اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے تھرٹینٹھ اور فورٹینٹھ میں یہ آپ کے لیے نظر آتی ہیں آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں یہ دو تاریخوں میں الحمدللہ ہمیں آپ کے لیے ایسا کوئی پرابلم ایسا کوئی مسئلہ جو ہے یہاں پہ نظر نہیں آتا ریلیشنشپ میں ازدواجی زندگی میں آپ ہمیں خوش باش ہشاش بشاش یعنی گھر کے فرنٹ پہ ہمیں امن اور سکون کی خبر جو چڑیہ ہے نا وہ ہمیں دے رہی ہے میں چڑیہ کیوں کہوں میں ستارہ ہی بولوں کیونکہ جو ہے کل کنگ لوگ کے ہیں کہ پتہ نہیں مخبری ستارے دیکھے جاتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا تو دی ستارہ ہمیں اچھے کی خبر دیتا ہے آپ کے جو ہوم فرنٹ ہے آپ کا آپ کی ازدواجی زندگی آپ کی کاروباری زندگی میں ستارہ بہترین ہے ففٹینٹھ اور سکسٹینٹھ میہ میں خرچے کا پریشر کسی قسم کے بھی جو ہے فائنینسز کا پریشر آپ کو جو ہے یہاں پہ ڈسٹرب کر سکتا ہے آپ کو پریشان کر سکتا ہے فائنینسز سے ریلیٹڈ جو پریشر ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہوگا کوشش کریں بڑا مالی لین دن ان دو دنوں میں مت کیجئے گا آنے والے دنوں میں کر لیجئے گا اور اگر لگے کہ واقعی کوئی ایسا بل آ گیا ہے تو ہمیں پھارنا تو نہیں ہے ہمیں اسے بھرنا ہے جس طرح ہمیں سکھایا جاتا تھا بل کو پھار تو دل بڑا کر خرچے کو آپ نے مینج کرنا آگے ہم چلتے دوستیوں والا ہاؤس وہ الحمد اس وقت ہر قسم کے خطرے سے باہر ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپین کریں دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے دوست مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کوزی کورنر لگ رہا اس وقت ہاؤس مجھے آپ کے لیے ایسا کورنر جہاں پہ انسان کوئی کوزی نصی فیل آتی ہے ایک بلیسنگ لگتے ہیں اپنے دوست انسان کو تو اس وقت یہ ایسا ہاؤس آپ ہوا ہو ہے دماغ پہ ایریز انتشار رہ سکتا ہے وہی مجھے لگ رہا ہے کہ ہیلتھ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے دماغ کی سپیٹ تیز ہو جائے گی تو اس وقت میرا آپ سے وہی ہوگا آپ یا اللہ ہو کی میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ 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 قوت اللہ 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 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی تیسرے کلمے کی دوسری لائن بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلکل سکون سے لیٹ جانا ہے اور اپنے اوپر خوبصورت سی اللہ کا نور امیجن کرنا ہے جیسے جو لائٹس ہیں وہ آپ کے سیدھے دل کے اوپر آرہی ہیں اس کے بعد اپنے زبان کو زحمت نہیں دینی اپنے دل میں کرنا ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو جب تک آپ کا سانس نہ ٹوٹے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہو سکتا بہت تھوڑی دیر ہوتا میری حالت دیکھیں کہ میں تو تین باری میں لڑک گئی تو چاہی چند سیکنڈ کر سکیں اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا کیونکہ دماغ کی سپیڈ کو ہم نے سلو کرنا ہے گاڑی آپ نے جو بھی سواری آپ چلا رہے آپ نے بہت آہستہ چلانی ہے تاکہ سپیڈ آپ کے کنٹرول میں رہے سیٹ بیل یا ہیلمٹ کا استعمال لازمی رکھے گا کیونکہ ایریز کو جب چوٹ لگتی ہے ان کا ہیڈ جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے تو پلیز آپ نے یہاں پہ مہتات رہنا ہے سیڑھی اترتے چڑھتے ماشاءاللہ وہ آپ کو ماشاءاللہ ریلیشنشپ میں ایک کانفیڈنس دیتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں پہ ایک بلیسنگ ملتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ہے آپ لگے گا کہ جیسے مجھے ایک سکون آیا ہے یا میں جو دعائیں مانگ رہا تھا وہ اب آپ لگے گا کہ جیسے قبول ہونے جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے then فانینسز میں ٹوینٹیتھ اپریل کے بعد سے جو ایک ستارے نے نیا قدم رکھا تھا وہاں سے اب تک جو ہمیں ستارے کی امید ہے کہ وہ فانینسز میں گاہے بگاہے آپ کے لئے کوئی بلیسنگ کرتا رہے گاہے بگاہے آپ کے لئے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ فانینسز میں آن این آف جو ہے فسیلیٹیٹ ستارہ آپ کو کرتا رہے گا ٹین ویسے تو ستارہ بہت اچھی پوزیشن میں تھا لیکن ٹین میں سے ایک ستارہ جو ریٹروگیشن میں جانے والا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان لاؤز میں ڈیل کرتے ہوئے اپنے افیشلز کو ڈیل کرتے ہوئے اور آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے کوئی کمیونکیشن کی بھنڈ نظر آتا ہے کہ کسی قسم کی جو غلطی ہے وہ آپ کے لیے پرابلم نہ پیدا کر دے تاکہ اسی لئے ہم آپ کو یہاں پہ وان کر رہے اور آپ نے انسان بولتے بولتے کئی دفعہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے مس کمیونکیشن ہو جاتا ہے آپ کا موقف دوسروں کو سمجھ نہ آئے یا ان کا موقف آپ کو صحیح نہ لگے تو اس وقت ستارہ آپ بلاسٹ کرا سکتا ہے اسی طرح آپ اگر کہیں بھی اندرون ملک سٹی ٹو سٹی بائی روڈ ٹریول کر رہے تو اپنی وائیکل کو میکینکل اچھے سے چیک کرانے کے بعد آپ نے اپنی ٹریول کی بگننگ کرنی ہے تو یہ تھا ہمارے ایریز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ تورس یعنی برج سور یہ والا ہفتہ ایٹھ آف میے سے شروع ہو کے سکسٹین آف میے پہ میں اسے انڈ کرنے جا رہی ہوں غور سے سنیے گا کیونکہ نئی چینجز ہیں جن کا آپ کہتے ہیں نا واسطہ ہونا بہت ضروری ہے اس وقت میں تو ایٹھ نائن ٹین ٹین ٹیلیون اور ٹویل یعنی ایٹھ آف میے سے ٹویل آف میے تک فائملی ریلیشن لیو لائف آپ کے بچوں سے ریلیٹید معاملات اللہ کے کا نظر آتے ہیں تو اتمنان نظر آتا ہے ان رشتوں کی طرف سے اللہ میری بھی عزت رکھ آپ کے آگے تھرٹین اور فورٹین میں تھوڑی سی علام ہے کوئی ورک کا لوڈ آپ کو مینج کرنا پڑ سکتا ہے ورک ایریا میں ہیلتھ ایریا میں ستارہ پریشر بلڈ کر کر سکتا ہے ملازمین کا سٹریس آپ کو پریشان نہ کرے یا آس پاس جو ہمارے کلیکس ہوتے ہیں اس وقت آپ نے کسی کی بات کا برا نہیں منانا آپ نے اگنور کرنا ہے تھرٹین میں اور فورٹین میں پچھلے کچھ دنوں سے میکٹورین کو وارننگ دیتی چلی آ رہی تھی ان کے ریلیشنشپ ہاؤس کے اندر ازدواجی زندگی ان کے کاروباری جو ریلیشنز ہیں لیکن اب شکر ہے کچھ عرصے سے جو میں دیکھ رہی ہوں ٹوئنٹیت ایپریل کے بعد سے جو ایک چیز اچھی ہو رہی ہے ٹورین آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ستارہ خاصہ بہتر ہوتا ہے جب اوپر تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثرات زمین پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں ٹوئنٹیت ایپلز ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا جس نے آپ کے تعلقات کو بہتر کر دینا تھا اچھا ایک چیز سٹورین آپ نے جو بہت زیادہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لئے ٹین میے کے بعد سے جو ستارہ اچھے فانانشل ہاؤس کے اندر آپ کے لئے چیزوں کو بہتر کر رہا تھا ٹین میے کے بعد سے یہ کیا کرے گا تھوڑے اخراجات کا لوڈ بڑھا رہا گرمیاں بھی ہیں اخراجات ہوتے سیزن بجلی کابل تو یہ خرچوں کا پریشر ڈال رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گی کچھ عرصہ یہ دس سے گیارہ دن ایسے ہوتے ہیں کوئی مالی لین دن بڑا مت کیجئے گا یہ نو کے بعد میں آپ کو افسوس ہو ٹورین اسی طرح آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ کسی کو بھی موقع نہ ملے آپ کے لئے کوئی نقصان کرنے کا آپ کے لئے چیزوں کو مشکل بنایا جائے یا آپ کے لئے وہاں پہ نقصان کی انڈکیشن جو نظر آتی ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں جی تو کریئر ہاؤس کے اندر جو کریئر ہاؤس ہے اس میں ستارہ اس وقت سموت ہے تو اس وقت آپ اپنے میچر ڈیسیجن کریئر سے ریلیٹڈ لے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کریئر بھاگے گا لیٹر ایٹ لیس یہ ضرور ہے کہ باعزت طور پہ وہ سروائیو کرتا وہ نظر آ رہے چیزیں ماشاء اللہ سموت آگے بڑھ رہی ہیں وہاں پہ الحمدللہ ستارے کی جو بلیسنگ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے لیے وہاں پہ اس کی موجودگی اس وقت وہ ٹورین جو پولیٹیشن ہیں وہ ٹورین جو لائم لائٹ میں ہیں وہ ٹورین جو سوشلی بڑے چارج ہوتے ہیں اس وقت ٹائم جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہیں اس وقت جو ایک ستارہ ہے وہ دوستوں کے ماں بین کچھ ناچاکیاں پیدا کھرا سکتا ہے تھوڑا سا وقت ہے ٹورین مہتات رہیے گا دوستوں کے لیے ججمنٹل اس وقت کرنا بھی چاہ رہا ہو اور وہ نہ کر پا رہا ہو کوئی مجبوری ہو اس وقت آپ نے ججمنٹل نہیں ہو نا اپنی دوستیوں کو لے کے ایک ستارہ جو بہت تیز ہو گیا تین جو ہے میں سے پہلی آمد ہوئیں گیارہ میں سے ایک اور آمد ہوتی ہے روحانی ستارہ آپ کا بہت تیز ہو جاتا ہے اس وقت یقین کریں دعائیں بہت مانگئے گا اگر کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹیڈ ان سرٹن لگیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیسے ہو گیا اس وقت آپ نے یاد رکھے کہ جو مقام میں سبر ہوتا ہے اس کو مقام شکر اگر بنا دیا جائے اس کا درجہ بہت بڑا ملتا ہے تو اللہ نہ کرے چیزیں ان سرٹن ہو پیش بندی کیا ہے آپ اپنے جس بھی مذہب کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اپنے مذہب کے ساتھ جڑ جائیے تو انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے کوئی بھی تکلیف آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی تو یہ تھا ہمارے تورینز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ اسے پھر بھی ریوائن کر سکتے لیکن میں بہت تسلی سے دے رہی ہوں اور ہر ہر ہاؤس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب ہم چلتے ہوں اگلا ستارہ جیمینائی یعنی برج جوزہ جی جیمینائیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ستارے کی پوزیشن شروع کر رہے ہیں ہم ایٹھ آف می سے کہانی کو شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کریں گے سکسٹین آف می کے اوپر ہم اسے انڈ کریں جی جیمینائیز سب سے پہلے جو ہے بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو جیمینائیز ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ ایٹھ می سے لے کے فورٹین آف می تک ستارہ آپ کی فیور میں ہے آپ نے ٹریول کرنا ہے آپ بلکل کیجئے آپ نے جو ہے کسی سے رشتداریوں میں ملنا جلنا ہے بلکل بگننگ کیجئے بچوں کے ساتھ وقت گزار نا ہے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی معاملات کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے ٹائم آپ کی فیور میں ہے لیو لائیف بھی آپ کی اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہی چلتی بھی نظر آتی ستارہ اس میں تھوڑا سا ویک پوزیشن کے اندر ہے اور ان دو تاریخوں میں مزید ویک ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنا صدقہ ضرور دے دی جی جوب میں بھی بہت کیرفل رہیے گا دونوں چیزیں تھوڑا لوڈ انڈیکیٹ کر رہی ہیں جوب بھی اور ہیلتھ بھی یا کلیگز کا رویہ بگ نہ کرے یا ملازمین کا کرائسز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تو ان معاملات سے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے کیرفل رہنا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو جس ستارہ خاصا پیسفل ہے جو جیمینائز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی جیمینائز جو ایمپورٹنٹ ایمیگریشن ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ستارہ جو ہے ان کی سپورٹ میں ہے اور جیمینائز جو کسی قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ریزولف کرنا چاہتے ہیں ستارہ ان کی فیور میں نظر آتا ہے کریئر میں اس وقت جلد بازی میں اپنے جمینائز کوئی بھند نہیں کرنا بیکوز 11th of میں کے بعد سے آپ کا رولنگ لارڈ ریٹرگیشن کے اندر آ چکا ہے کریئر کے اندر آپ نے جلد بازی میں کوئی چیز سائن نہیں کرنی until unless آپ confident نہ ہو جو ہے آپ نے کوئی چیز وہاں پہ جلد بازی میں دفع ہوتا ہے کہ آپ بہت اس میں ہوتے اکثر میں تو یہ بھند کرتی ہوں آپ نے نہیں کہنا غلط یا میں یہ کرتی ہوں then یہاں پہ ایک ستارہ جو ہمیں بہت اچھی پوزیشن میں نظر آرہا ہے ایک یہاں ستارہ آیا 3 ماہ کو دوسرا یہاں پہ اسی ہفتے میں آ جائے گا کی خواہشات ہوتی ہیں کوئی دنیاوی خواہش جس کی آپ کوشش کے اندر تھے وہ پوری ہو سکتی ہے دوست آپ کے لئے مددکار ثابت ہو سکتے ہیں نئی دوست بن سکتے ہیں پرانے دوست زندگی میں کم بیک کر سکتے ہیں کوئی ایسی ڈیزائر جس کی آپ کافی عرصے ستارہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کو دماغی طور پہ تو پرسکون رکھے ہوئے ہے پوزیٹیو بھی ہے چاہے جیسے بھی حالات ہیں اس وقت میرے جیمینائز مجھے دماغی طور پہ پوزیٹیو آپٹیمیسٹک نظر آتے ہیں اچھا جی اچھا خاص ستارہ بہت پیارا چل رہا کاروباری اتحادی الائنسز جو ہوتے ہیں ٹینٹھ مئے کے بعد سے ایک ستارہ جو ریٹروگیشن کے اندر گیا ہے وہ آپ کے تعلقات کو for the time being disturb نہ کرے آپ لوگوں نے ابھی کوئی ایسا متنازع ٹاپک نہیں چھیڑنا جس سے ذرا سی بھی فرکشن لڑائی ہونے کا امکان ہو تو ایسا کوئی بھی ٹاپک آپ نے ابھی نہیں چھیڑنا اپنے life partner کے ساتھ بھی اپنے کاروباری partner کے ساتھ بھی یعنی business partner کے ساتھ بھی تھوڑا سا چیزیں miscommunication ہو سکتی ہے جو ہے آپس میں کوئی غلط فہمیاں نہ یہ وقت پیدا کرائے ہوگا اتنا برا تو نہیں کیونکہ ستارے کی position اچھی ہے لیکن جب بھی یہ retrogation میں جاتا ہے کچھ معاملات کو disturb ضرور کرتا ہے تو جیمینائی میری اس warning سے ضرور alert ہو جائیے گا تو یہ تھا جی ہمارے جیمینائیز کا یہ والا ہفتہ اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون اے کا چوتھا ستارہ cancer یعنی برج سرطان 8th of May سے لے ہم اسے end کر رہے ہیں 16th of May پہ شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ 8th of May سے 16th of May تک ساری ڈیٹ ساپ کی فیور میں ہیں 8th اور 9th کو اگر کہیں سے پیسے آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کی جائے گا کیونکہ finances میں ستارے کی سپورٹ بہتر ہو جاتی ہے 10th 11th اور 12th May کو ہو سکتا کہ شورٹ ٹریول کرنا پڑے کسی بھی کام کے لیے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت کی جو ٹریول لنگ ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آتی ہے then 13th اور 14th May کو گھر میں گھر والوں کے ساتھ گھر کا فرنٹ ہوم لینڈ پیس فل نظر آ رہے اپنے رشتوں کے ساتھ وقت کو سپین کیجئے یہاں پہ بھی ٹائم آپ کو فیوری کرتا ہوا نظر آ رہے 15th اور 16th May کو بچوں کی نیت سے تاکہ بچوں کی concerns آپ کو پریشان نہ کریں آپ نے صدقہ کر دینا ہے اس کے علاوہ concerns love life کو لے کے آپ نے ان دو دنوں میں over sensitive یا touchy نہیں ہونا اور آپ نے اس کو let go کرنا ہے اس وقت کو انشاءاللہ آگے چیزوں میں بہتری آ جائے گی ان دو تاریخوں میں خاص طور پر ان دو فرنٹس کے اوپر اور جو ہمارے concerns extra activities میں ہیں sports میں بھی very careful کوئی injury کا اللہ نہ کرے آپ کو برداشت کرنی پڑے اس کے بعد خانہ مال میں ستارے کی پوزیشن بہتر ہے ابھی بھی آپ کوئی خرید و فروغ کرنا چاہتے ہیں selling یا buying important قسم کے decisions کرنا چاہتے ہیں inherited کوئی property کا مسئلہ solve کرنا چاہتے ہیں time آپ کی favor میں ہے خرید و فروغ کے لئے بھی اور پیسے کو rolling پر ڈالنے کے لئے بھی یا کوئی وراستی مسئلہ حل کرنے کے لئے بھی time آپ کی support میں ہے آگے ہم چلتے تو cancelian students تھوڑا سا دماغ پہ انتشار رہنے کے امکانات ہیں یہی امتحان ہوتا ہے انسان کا اور یہاں پہ آپ نے بہت careful ہو جانا 11th میں کے بعد جو time شروع ہوگا اس وقت وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں luck پہ نہیں کبھی چھوڑی جاتی وہاں پہ آپ کو careful ہونا پڑتا ہے اس وقت آپ کو کام نہیں کرنا کوئی بھی اگر dispute ہے کوشش کیجئے table talk کے ذریعے solve ہو جائے code کا چہری کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے ورنہ پھر چیزیں پر prolong کر سکتی ہیں تو یہاں پہ آپ احتیاط کیجئے گا اب جو چیز بہتر ہو جائے گی وہ ہے کبھی خوشی کبھی غم لگائے ہو سکتا ہے کوئی پر موشن ہو جائے کوئی نئے بزنس کے راستے آپ کے لئے کھل جائیں کوئی ایسی چیز آپ کے pedestal پہ آج جو کہ آپ کو fame کی شہرت رات و رات مل جانا کوئی بھی ایسی چیز وہ تو ہم ابھی بھی مثال دیتے ہیں کہ پیچھے دیکھو والا بچہ بھی famous ہو گیا اور party ہو رہی ہے لائن نے اس لڑکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو opportunities کو grab کر کیجئے گا یہ ویلہ time ایسا ہے اور وہ cancillium جو lime light میں ہیں میڈیا میں ہیں پولیٹیشنز ہیں کاروبار میں ہیں ان کے لیے دو ڈھائی مہینے بہت important ہو جائیں گے یوں سمجھئے کہ 2023 نے جب آنا ہے اس کا promo انہی دو مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا تو اللہ کرے آپ کو ایسا ہی روشنی جو یہاں مجھے آپ کے گھر میں نظر آ کوئی important ذمہ داری آپ کو سومبھی جا سکتی ہے تو get ready for that دوسرا دوستیوں والا house اللہ کا فضل ہے آپ کی favor میں ہے آپ کی support میں ہے اس وقت گزاریے دوستوں کے ساتھ نئے ہیں پرانے ہیں گلے ملیے اپنا time spend کیجئے کیونکہ time supportive ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ابھی آپ لوگ پر سکون چل رہے تھے لیکن یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی ایک بات یہی کی ہے آپ کے ستارے میں کہ cancerians یہ یاد رکھئے گا 10th اور 11th میں سے mental انتشار control کرنا پڑے گا یہ ذرا کیر کرنی پڑے گی دماغی ذہنی انتشار سے fight کرنی پڑے گی بہت سارے طریقے ہمارے پاس سب سے پیارا طریقہ جو mental anxieties کو calm down کرنے کا ہے وہ درود شریف پڑھنا جو ہے آپ کا صدقہ بھی میٹ بنتا ہے آپ any kind of میٹ جو ہے وہ آپ پرندوں کو ڈال دیجئے اور جو ہے اگر کوئی لینے والا ہے ان کو دے دیجئے تو any kind of میٹ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں تو ذہنی انتشار یہ میری بات یاد رکھے گا اس سے deal کرنا ہے اگلے ہفتے تو صرف دروت شریف سے مدد ضرور لینے ہے تو ہمارے زون A کے چار ستاروں کا حال چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں زون B میں آپ کے ساتھ سٹے وید از